مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا یہ مناظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس وقت یہ اسلامباد پولیس اور انٹی کرپشن کے معاملہ ہے اور یہ مناظر ہیں اسلامباد پولیس کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شیری مزاری کو ان کی گاڑی سے ان کو نکالا جا رہا ہے محمد اسامہ غازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینہ انکر پرسن تجھیکار جی اسامہ غازی یہ مناظر بھی ہم اپنے ناظرین کو ایکسکلوسیو دیکھا رہے ہیں جب ڈاکٹر شیری مزاری کو گاڑی سے نکالا جا رہا ہے ان کو گسیٹا جا رہا ہے باہر اسلامباد پولیس کی جانب تھے تو یہ اب گرفتاریوں کا آپ سمجھتے ہیں اور مقدمات کا عمل اس حکومت نے تیز کر دیا ہے پھر یہ براتہ کہ یہ کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسلامباد کے آئی جی کو جس طرح بدلا گیا ہے اسے سپیک اور اس سے پہلے جتنی زیادہ فورس بنی گالا بھیجی گئی تھی تو اس کی وقتی ایک چاہت تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو گرفتار کرنی کوشش تھی لیکن پھر عمران خان صاحب کو شاید پہلے اس کا شاکیہ اطلاع ہو گئی اور وہ ملتان جلسے کے بعد سیدہ پشاور چلے گئے لیکن یہ نہیں سوچا جا رہا تھا کہ شیری مزاری صاحبہ کو اس طرح سے ٹارگر کیا جائے گا یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ حکومت لوگ کیا ہو گیا ابھی تو یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ خاتون پر حملہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا انہوں نے جلیا ایسے جیسے کسی دہشت گرد کے طرف پہنچ گئے ہیں اتنی زیادہ نفری لے کر ڈاکٹر شریم زاری صاحبہ کا ایک نام ہے کالین کے لحاظ سے آپ دیکھیں انسانی حقوق کے حوالے سے ممبر پارلمنٹ تو اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا تو پھر کیا اب یہ وہ فواد چالجی صاحبہ ٹھیک ہے رہے ہیں کہ اگر حکومت نے جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر یہی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت سمجھ رہی ہے کہ مارشل لوگ کی افتیت ملک میں ہو جائے کوئی نارکی کی افتیت ہو جائے کیونکہ ان کے بیانات سے لگ رہا ان سے حکومت نہیں چل رہی تو خود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں بلکل یہ اب 51 سال پرانا کیس ہے جس میں ڈاکٹر شیری مزاری کو انٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا ان کے خلاف اور اس کے بعد ڈاکٹر شیری مزاری سے بھی اس بابت ایک صافی نے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو ہمیں بالکل بھی نہ بولایا گیا ہے اور نہ ہی تفتیش کے لیے کوئی اطلاع دی گئی ہے لیکن آج اچانک ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے چالیس ہزار کنال زمین کا معاملہ تھا جس میں ڈاکٹر شیری مزاری کی جانت سے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے علاقے میں کسی ایک شخص کے پاس بھی چالیس ہزار کنال زمین نہیں ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ سمجھ سے والا تر ہے لیکن آج اسی مقدمے میں ڈاکٹر شیری مزاری کو انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے اسامہ غازی 51 سال پرانا مقدمہ ہے جو ڈاکٹر شیری مزاری کے خلاف درج کیا گیا یہ ابتدائی طور پر کچھ اطلاعات اب سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی عمر قریب چار سال تھی جب یہ مقدمہ رد و بدل کے حوالے سے کہ کچھ فائلوں میں کچھ چیزوں کے حوالے سے ان کے خلاف درج کیا گیا جو ان کے کچھ والد اور کچھ بڑوں کے معاملات تھے یہ تو مدسر ساف نظر ہا رہا ہے دیکھیں نا ہمارے ملک میں جس طرح ہوتا ہے مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ نے کچھ کو گرفتار کرنا ہے پھر ڈونڈا جاتا ہے یہ بڑا ایک پرانا طریقہ ہے کہ اچھا جی اس کے خلاف کیس اس کو پکڑ لائیں اس کو اٹھانا ہے اس کو غائب کرنا ہے دیکھو کہیں کوئی کیس ڈونڈ کے لاؤ اب ان کو کچھ ملے ہی نہیں اس کا مطلب ہے اس سے بڑا ثبوت ہی کچھ نہیں ہے کہ شیری مزاری صاحب کے خلاف کچھ تھا ہی نہیں آپ سوچئے نہ کہ پچاس سال سے زیادہ پرانا کیس جو اتنے رسل سے چل رہا ہے اس میں کیا ہوگا جو ان کو اس پرہ دے اسامہ غازی ہمارے ساتھ رہے گا ہم پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آسان خاور صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری اور وہ بھی انٹی کرپشن پنجاب اسلامباد پولیس کی جانب سے کی گئی ہے سر یہ گرفتاریوں کا عمل اب آپ لوگوں کے خلاف شروع کر دیا ہے اس حکومت نے ہی لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کلاک کا شکار ہے اور خوف جو ہے وہ ان کو انہوں نے گہرے میں لے لیا ہے اور اسی لیے انہوں نے یہ اس قسم کے غیر جمہوری جو ہتکنڈی ہیں وہ آزمانے شروع کر دی ہیں اور اس کی بڑی سخت نمضمت کرتا ہوں اور جو واقعات وہاں پہ پیش آئے ہیں اور جیسے وہاں پر جو اطلاعات آئی ہیں کہ تشدد کیا گیا ہے دھکے دیئے گئے ہیں کپڑے پھاڑے گئے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے اور اس سے جو ایک پور امن مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان تحریکین ساکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ اشتہال دلانے کی کوشش بھی ہے ہمارے جو کارپون ہیں ان کو اب آسان خوابر صاحب یہ مقدمہ کے حوالے سے جو بھی ابتدار آئی اطلاعات بھی ہیں